اسے دعویٰ مجھ dus کہہ دے ہاتھ میں کیسے نکالا جاتا ہے اور entity میں amal industry میں استعمال ہونے والی جدید مشینوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوں گی جدید اور نیو ٹیکنالوجی نے اینیمل انڈرسٹری کو اتنا بہترین اور زبردست بنا دیا ہے جس کو دیکھ کر انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے سنو آج میں آپ کو ایسی ہی دلکش اور انٹرسٹنگ مشینوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں دوستو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہ کرنا یہ بہت انٹرسٹنگ اور انٹرٹیننگ ویڈیو ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبا دیجئے گا چلو شروع کرتے ہیں نمبر ایک بیڑ کا دودھ نکالنے والی مشین دوستو کچھ ممالک میں لوگ بیڑ کا دودھ کافی شوق سے پیتے ہیں اس لیے بیڑ کو پالا جاتا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اینیول انڈرسٹری میں بیڑوں کا دودھ کیسے نکالا جاتا ہے دوستو بیڑ کا دودھ نکالنے کے لیے سب سے پہلے بیڑوں کو مشین میں لاکر کھڑا کیا جاتا ہے اور درمیان میں پارٹیشن ڈالا جاتا ہے جب ساری بیڑیں ایک ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں تب ان پر پمپ لگائی جاتے ہیں جو دودھ نکالنا شروع کر دیتے ہیں سارا دودھ نکالنے کے بعد انہیں دوسری سائٹ سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور نئی بیڑوں کو اندر لایا جاتا ہے اور پھر سے پمپ سے دودھ نکالا جاتا ہے دوستو ایک مرگی کو پکڑنا کتنا مشکل کام ہے سنو ایک مرگی کو پکڑنے کے لیے اپنی ساری حمد اور زور لگانا پڑتا ہے تب بھی سم ٹائمز بندہ ہار مان جاتا ہے دوستو بڑے بڑے فارم میں لاکھوں کے حساب سے مرگیاں ہوتی ہیں امیجن کرے اگر انہیں ایک ایک کر کے پکڑا جائے تو یہ کام کتنا مشکل ہوگا وقت اور لیبر کی بھی زیادہ ضرورت پڑے گی دوستو فارم میں تو اکثر مرگیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پڑتا ہے اس لیے مرگیاں پکڑنے والی مشین بریلیٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے لیے صرف ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے اور باقی سارا کام یہ مشین کرتی ہے اس مشین کے آگے گھومتے ہوئے رولر لگے ہوتے ہیں اور دیکھئے یہ مشین کیسے مرگیوں کو پکڑ پکڑ کر لوڈ کر رہی ہے یہ مشین مرگیوں کو پکڑنے کے علاوہ ان کا وزن بھی چیک کرتی ہے اور یہ مشین ایک گھنٹے میں تقریباً دس ہزار مرگیوں کو پکڑ لیتی ہے اس مشین کی مدد سے ان مرگیوں کو ٹرک میں بھی لوڈ کیا جاتا ہے اس طرح مرگیوں کو ہاتھ لگائے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجا جاتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس پراسس میں مرگیوں کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی یہ مشین کافی ایڈوانس اور کمال کی ہے نمبر تھری بکریوں کے ناحن کاٹنے والی مشین دوستو جیسے ہمارے ناحن بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کو کاٹنا پڑتا ہے اس طرح بکریوں کے ناحن بھی بڑے ہو جاتے ہیں اگر ان کے ناحن نہ کاٹے جائیں تو ان کا چلنا دشوار ہو جاتا ہے اس لیے بکریوں کے ناحن کاٹنے کے لیے ایک سپیشل قسم کی مشین بنائی گی ہے دوستو پہلے بکریوں کو اس مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر الیکٹرک ریزر کی مدد سے بڑے ہوئے ناحنوں کو کاٹ دیا جاتا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ناحن کاٹنے سے بکریوں کو درد ہو رہا ہوگا لیکن دوستو ان کو بالکل درد نہیں ہوتا نمبر فور بیل یا گائے کے سینگ کاٹنا ناظرین اکرام جون جون گائے یا بیل بڑے ہوتے ہیں ان کے سینگ بھی بڑے اور نوکیلے ہونے لگتے ہیں سینگ نوکیلے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت غصے والے بھی ہو جاتے ہیں دوستو کبھی آپ نے بیل یا گائے کے سینگوں کو کاٹتے ہوئے دیکھا ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا دوستو گائے کے سینگ کاٹنے کے لیے اس کا سار ایک خاص طرح کے لوہے کے فریم میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے سار کو رسی کی مدد سے باند آ جاتا ہے اور ایک شہست اس کے ناک سے بنے ہوئے ہول سے پکڑ کر رکھتا ہے اور دوسری طرف دوسرا شہست اس کے سینگ کو میڈل کی تار سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کا سینگ کٹ جاتا ہے دوستو جن سینگوں کو نہیں کٹنا ہوتا ان سینگوں پر وزن چڑھایا جاتا ہے یہ وزن ایک کلو سے لے کر ڈیڑھ کلو کے درمیان میں ہوتا ہے ان کے اندر نٹ بھی لگے ہوتے ہیں اور ان کو سینگوں پر فکس کرنا آسان ہوتا ہے اس وزن کو چڑھانے سے سینگ سیدھے بڑھنے کی بجائے ٹیڑے اور نیچے کی طرف ہو جاتے ہیں نمبر پانچ گائیوں کا دودھ نکالنے والی مشین دوستو آپ نے دہاتوں میں گائیوں کا دودھ تو نکالتے دیکھا ہوگا آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دہات میں گائیوں کا دودھ کیسے نکالتے ہیں اور آلسو اینیمل انڈسٹری میں مشینوں کے ذریعے گائیوں کا دودھ کیسے نکالا جاتا ہے تو پہلے ملائیدہ فرمائیں ہاتھ کے ذریعے گائے کا دودھ نکالنا موسیقی اب آپ کو دکھاتے ہیں سرکولر کوو ملکنگ مشین جس سے گائیوں کا دودھ نکالا جاتا ہے دوستو یہ مشین ایک دفعہ میں ستر گائیوں کا دودھ نکال سکتی ہے اور یہ فرکٹری سات سو سے زیادہ گائیوں کا دودھ نکالتی ہے سب سے پہلے ایک ایک کر کے گائیوں کو روٹیٹنگ مشین پر چڑھایا جاتا ہے اس کام میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے ساری گائیوں کو چڑھانے کے بعد ان پر ملکنگ پمپ لگائی جاتے ہیں اور سارا دودھ نکالنے کے بعد انہیں ایک ایک کر کے باہر نکالا جاتا ہے نمبر سیکس گوبر اٹھانے والی مشین دوستو جب ایک تبیلے میں چھ سات سو گائیں رکھی جاتی ہیں تو وہ گائیں دودھ کے ساتھ ساتھ گوبر بھی کرتی ہیں اور اتنے بڑے کیٹل فارم سے ہاتھوں سے گوبر اٹھانا نممکن ہے اس لیے گوبر کو اٹھانے کے لیے میکینیکل ڈرٹ کلینر نامی مشین کا استعمال کیا جاتا ہے جسے کیٹل فارم میں سیٹ کیا جاتا ہے اور یہ اٹومیٹکلی کچھ ہی دیر میں سارا گوبر صاف کر دیتی ہے اور اپنے ساتھ بہاتی ہوئی گوبر پلانٹ میں لے جاتی ہے اس سے گائیں کو تکلیف بھی نہیں ہوتی اور بنا ہاتھ لگائے سارا گوبر بھی صاف ہو جاتا ہے اور یہ مشین کیٹل فارم نیٹ اینڈ کلین کر دیتی ہے نمبر سیون گوڑے کی نال لگانے کا پراسیس دوستو کبھی آپ نے گوڑوں کی نال فٹ کرنے کا پراسیس دیکھا ہے کہ گوڑے کی نال کیسے لگائی جاتی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آج میں آپ کو دکھاتی ہوں دوستو پراسیس شروع کرنے سے پہلے گوڑے کو اس فریم میں لاکر باندھا جاتا ہے اور جس پیر کی نال نکال کر نئی لگانی ہے اس پیر کو اس سٹینڈ پر باندھ دیا جاتا ہے اور پھر ایک شخص ہتھوڑے اور صلاح کی مدد سے پہلے گوڑے کی نال کی صفائی کرتا ہے اور اس کی کیلے نکالتا ہے اور دوسری طرف نئی نال کو گرم کر کے ہتھوڑے سے شیپ دی جاتی ہے پھر اس گرم نال کو گوڑے کے پاؤں کے نیچے فٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں کیل تھوک دیے جاتے ہیں اور اس طرح گوڑے کے چاروں پاؤں کو چینج کر دیا جاتا ہے دوستو آپ کو لگ رہا ہوگا اس سے گوڑے کو تکلیف ہو رہی ہوگی لیکن دوستو اس پراسس سے گوڑوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی دوستو ان شو ہارس کا فائدہ یہ ہے کہ ان سے گوڑوں کو کانکریڈ کی سڑکوں پر چلنے کے لیے کافی مدد ملتی ہے پگ ہولڈنگ مشین دوستو مختلف کنٹریز میں سور کی فارمنگ کافی الگ طریقے سے کی جاتی ہے جب سور اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں انہیں اپنی ماں سے الگ کر دیا جاتا ہے سور ایک دفعہ میں آٹھ سے دس بچوں کو جنم دیتی ہے اور سارے بچوں کو دودھ پلانا اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے اس لیے ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک خاص مشین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ مشین سور کو ایک پراپر پزیشن میں ہولڈ کر لیتی ہے تاکہ سارے بچے اس کا دودھ آسانی سے پی سکیں نمبر نائن مرگیوں کے پنک نکالنا دوستو مرگیوں کے پنک نکالنے کا ایک مشکل پراسس ہے اس لیے اس کو آسان بنانے کے لیے چکن فارم میں ایک مشین چکن فیدر رموور کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں ربر کے سپائکس لگے ہوتے ہیں اس مشین میں چکن کو زبا کر کے ڈالا جاتا ہے یہ مشین کانسٹینٹلی روٹیٹ ہوتی رہتی ہے اور اس پر کانسٹینٹلی پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے اور اس روٹیشن کی وجہ سے سارے پنک اتر جاتے ہیں اور مرگیاں بالکل صاف ہو جاتی ہیں نمبر ٹین انڈے توڑنے والی مشین دوستو بیکری میں کیک پیسٹریز اور بہت ساری دوسری چیزیں بیک کرنے کے لیے بہت سے انڈوں کی ضرورت ہوتی ہے ہزاروں کے حساب سے انڈے توڑنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے لیکن دوستو دیکھیں یہ مشین انڈے توڑتی ہے اور ساتھ ہی وائٹ اور ییلو کو الگ الگ کر لیتی ہے دوستو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اور کمال کی چیز ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی مجھے شمانہید کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے